آج کی یہ تقریب یعنی بچوں کی پارلیمنٹ دراصل پاکستان کی ڈائیمنٹ جوگلی کے سسلے میں منقض ہونے والے قومی پارلیمانی کنونیشن کی ایک اہم قڑی ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی پچترمی سالگیرہ کو پارلی اپنٹ ہاؤس میں شاہ یا نشان طریقے سے منایا جائے گا میں اس عظیم تقریب میں شرکت کرنے والے تمام بچوں کو کشام بیت کہتا ہوں حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس کو ان کا آغازی اکراز سے ہوا تھا جنابی سپیکر اور ارکانے پارلیمنٹ اسلام لکھو فیڈم is a precious thing and we shouldn't take it for granted we should be proud to be پاکستانی پاکستان زندہ بات فیزا میں رنگ نہ ہو آنکھ میں نمی بھی نہ ہو وہ حرف کیا کی رکم ہو تو روشنی بھی نہ ہو جنابی سپیکر ملت کی نو کے نکھے بانو اور ازمی آلی شان کے پاس بانو اسلام آرے کو میں اکثر اپنے والدین کے ساتھ بازار سے خریداری کرنے جاتا ہوں تو مجھے وہاں اپنے ہی عمر کے بچے یا مجھ سے کچھ چھوٹے یا مجھ سے کچھ بڑے بچے نظر آتے ہیں کوئی بچہ خوبارے بیچ رہا ہے تو کوئی جوتے پالش کر رہا ہے کوئی کسی مکانک کے ساتھ کام کر رہا ہے تو کوئی کسی ہوتل میں بیرا بنا ہوا ہے never before has this house witnessed a children's parliament in its 75 years history or seen an 11 year old like me addressing this chamber so this initiative really is unprecedented and there is utmost appreciation ابتتا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جنابے سپیکر آج مجھے جس موضوع پر لگوش آئی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے ازمِ آلی شان یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا زمی کوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا قیدے آزم served as the first governor general of Pakistan he worked to establish the government and policies قیدے آزم was selfless and dedicated leader he also sought the political union Hindus and Muslims which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity Pakistan is not just a piece of land on a map it is my pride, my home Pakistan has achieved many successes but in the field of education, social issues there are some mountains yet to be scaled education is a foundation upon which you can eradicate so many evils at Tegar society creating awareness for the importance of education for both sexes should be mandatory not just to schools but also to be reinforced through social media and even to the parliament electric charging stations should be made more common and local industry be empowered to produce electronic vehicles thus also creating more jobs our country was built upon the belief that this was a home to all we are calling you from your land we are calling you from your land we are calling you from your land freedom in their minds freedom in their minds faith in their words pride in their hearts and memories in our soul Mr. Speaker, we live in a society where one can get thousands of examples of people who are striving for success working hard day and night to achieve something but before we move ahead it is mandatory to shed some light on the hard work dedication and struggles of our forefathers in the great cause of the world the next speaker is سید علی اکبر حاشمی سید علی اکبر حاشمی صاحب میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کوچ جوتے بھی ہیں لیکن جناب سید میں دس فیصد سے بھی کم ہوں کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے سکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں جو سردی میں کپ کپ آتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورکشاپ کا چھوٹا ہے یا یہ غبارے بیچتا ہے یا یہ چوپ پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب سپیکر یہ بھیک مانگتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کورے کے دھیر سے گلا سڑا کھانا ڈونتا ہے ہوتلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر سینڈوچ روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سنفرتوں سنفرتوں محرومیوں پرستوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوڑیاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے تو پھر میرا پہلا سوال اس موضوع زیوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبی سوچا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر گیارہ جو غلامی جبری مشکت اور چودہ سال سے کم عمر کے بچوں سے پور خطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے دوہزار دس میں آرٹیکل پچیس اے کا توفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووٹ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کرنا آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن میناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسی اسیمبلی سے پیش کرائے تھا تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانی کی اجازت کون دیتا ہے میں وزیر اطلاع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر چوبیس گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپ ان چینلز کو کیوں بابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں میں آئی ٹی کے میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروغ کے ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا حوص کا سو جناب سپیکر میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے سکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی عدب سے جناب وزیر آزم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے بہت شکریہ جناب سپیکر